موسیقی ہونے جا رہے ہیں اس دوران ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ سے اچھے فیصلے آنے کی امید ہے تو جو لوگ مہدی علی قاظمی پر یقین رکھتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ حق اور سج کے لئے کھڑے ہوئے تو ان کو اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہترین ہوگا اور آنے والے وقت میں ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ سے بہت اچھے فیصلے آنے کی امید ہے جس کے بعد جی دو آزارہ کو واپس کراچی بھی آنا پڑے گا مہدی قاظمی کی چیمبر میں ججز سے ملاقات اور جو موجود آپشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لئے میں نے رابطہ کیا ہے جو سینر کوٹ رپورٹر اور صحافی ہیں شاہد حسین صاحب وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو لمح بل لمح نہ صرف اپ ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئے اس کیس پر اسلام علیکم شاہد حسین صاحب امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے سر میدی قاظمی کو سپریم پورٹ جانے کا فائدہ کیا ہوا ہے ماریا بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہاں پر جو پاکستان میں نظام عدل ہے اور جس طرح جو ہے وہ پیچیدگیاں ہیں خاص طرح پر قانونی وہ کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے آپ بڑی مافیاز سے تعلق رکھتے ہیں آپ بڑے سیاستدان ہیں یا آپ سسٹم جو ہے آپ سسٹم کو جو ہے اپنی انگلی پر نچاتے ہیں یا پھر آپ نے اپنے اچھے وقتوں میں اگر کوئی بڑے عہدوں پر تیناتیاں کی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سب لوگ جو ہے کام آتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے مہدی علی قاظمی صاحب کا معاملہ نہیں ختم ہوا دیکھیں یہ لیٹیگیشن جو ہے نا یہ طویل ہے جس طرح کا اصل میں بنیائی طور پر یہ ہماری عدالتوں میں معاملات جاتے کیوں ہیں یہ سب کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا عدالتوں میں معاملات جاتے اس لیے ہیں کہ ہمیں جو نیچے کے سسٹم ہے نا ہمارا پولیس کا پرسیکیوشن کا اور اس طرح جو ہمارے جو انصاف فرام کرنے والے ادارے یا تحفظ فرام کرنے والے جو ادارے ہیں جب وہ تحفظ نہیں دیتے کانون کے مطابق شہروں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تب بھی معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتوں میں بھی اس طرح کی لیٹیکیشن سے اس طرح کی کانونی پیچھت گیاں ہیں کہ بندے کی یہ کہتنا کہ بال سفید ہو جاتے ہیں یا کئی خاندان جو ہے وہ سالہ سال اس طرح کی چکر کھارتے ہیں ان کو انصاف جو ہے بہت مشکل سے ملتا ہے یا نہ ملنے کے برابر ملتا ہے ظاہر ہے وہ کہتنا کہ انصاف تاخیر سے ملنے نہ ملنے کے برابر والی بات ہو جاتی ہے لیکن مہدی علی قادمی صاحب کا کیس کچھ مختلف ہے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پولیس نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس طرح ہائی کورٹ میں ہمارے چیزیں سامنے آئیں اور لاہور ہائی کورٹ کے جیدیشل میسٹیٹ صاحب نے موزد جیدیشل میسٹیٹ صاحب نے کیا اور یہاں سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جس طرح کیا یہ کسی سے دھکی چپی بات تو نہیں ہے ساری دساویزات سب چیزیں ہونے کے باوجود جس طرح انہوں نے کیا وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مطلب جو اگر ہم جذبات کو قانونی یا دساویزات کو دیکھیں اپنی جگہ پر لیکن جس طرح یہ سٹیج پہنچ چکی ہے تو اس کے بعد پھر اگر آگے مواقع جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ کچھ مختلف ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے آپ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتے یا اپنے جو قانونی اگر آپ کو کوئی ریمیڈی حاصل ہے تو وہ آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے نہیں کر سکتے بہرحال جبران ناصر صاحب نے بڑا زبردست کیس کیا اب سپریم کورٹ جانے سے ایک فائدہ ہوا ہے اب جیسے آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا تو اس کے بعد تو یہ تاثر ملنا تھا کہ پولیس نے بھی ہائی کورٹ کا جو وارڈر کے بعد ہی کیس ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے سی کلاس کر دیا ختم کر دیا اپنے حساب سے اس کے بعد پھر ہر طرح سے یعنی کہ سیکرٹی سیہت کو جب یہ درخواست دی گئی تھی کہ عمر کا تائین جو کیا گیا ہے پولیس سرجن کی جانب سے سترہ سار کا دوہ زہرہ کا وہ درست نہیں ہے لہذا ایک پورا میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے تو انہوں نے بھی یہ بات کہہ کے اٹال دیا کہ ہائی کورٹ نے اس چیز کو چونکہ تسلیم کیا ہے تو اور کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد مطلب یہ نہیں کہ پولیس لے کے پراسیکوشن تک اور اس کے بعد پھر سیکرٹی سیہت سے لے کے ہر فورم پر ہائی کورٹ کے آرڈر کو جو وہ پیش کیا جاتا رہا یا اس کی مثال دے کر یا اس کی روشنی میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا اب سپریم کورٹ نے جو کیا ہے اس کے مطابق بڑا زبرس کام ہونے والا ہے یعنی کہ تین جو راستے بند تھے اب وہ راستے کھلنے جا رہے ہیں کھل چکے ہیں بلکہ چونکہ آج بھی اس ٹائم تک جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں آرڈر نہیں ہے یقیناً جو ہے وہ یہ آرڈر جو ہے چوبیس جون کو صبح کے وقت میں دوپہر تک ہمیں محصول ہو جائے گا مزید جو کچھ اس میں تفصیل ہے وہ اپنے ناظرین تک رکھیں گے پہلا معاملہ یہ تھا کہ پولیس نے مقدمہ سی کلاس کر دیا تھا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ معاملہ کھل گیا اب اس میں باقیادہ طور پر دلائل ہوں گے اور دلائل بھی پچیس جون کو ہوں گے اور امید ہے کہ پولیس کا جو سی کلاس کا جو چلان ہے وہ مسترد ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کا جو عدالت ہے مزید تحقیقات کا آرڈر دے گی اور مزید اپنی 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 اپنیشن اس میں دے گی جنرل شرمیشریٹ شرکی کی عدالت میں جو کچھ ہوگا اس کے علاوہ جو سیکری سیہت ریسین ہائی کورڈ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر جو نئی میڈیکل بورڈ کی درخواست سی وہ انکار کر دیا تھا یعنی کہ مسترد کر دی تھی اب ان کو سپریم کورڈ کے آرڈر کی روشنگ میں یہ سب کرنا پڑے گا کہ عمر کے تائین کے لیے دوبارہ سے تحقیقات ہو دوبارہ سے عمر کا تائین ہو اور اس کے بعد پورا جائزہ لیا جائے میڈیکل بورڈ کی روشنگ میں اور اس کے بعد پھر معاملہ سامنے آئے کہ عمر بنیادی طور پر بچی کی ہے کیا کیونکہ اندازے کی بنیاد پر جو اوسفیکیشن ٹیسٹ ہے اس میں اندازے کی بنیاد یعنی کہ دو تین سال کا مارجان ہوتا ہے کسی بھی آپ ماہر سرجن سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو یہی بتایا گا کہ اگر بچے کی عمر جیسے چودہ سال ہے تو آپ اوسفیکیشن ٹیسٹ سے پتہ کریں گے تو وہ عمر آپ کو سولہ یا سترہ سال نظر آئے گی اندازے کی بنیاد پر یہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو بنیادی جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ سارے ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ریپورٹ جاری کرتا ہے تو وہ بالکل سپیسیفیک جو عمر ہے اسی حساب سے جو چیز سامنے آتی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی یعنی کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے وہ فیک یا کوئی اس طرح منگڑھات ریپورٹ نہیں ہو سکتی تیسرا یہ ہے کہ جیسے بچی چونکہ مائنر ہے اور دے ون سے ان کے والد دیو ہے وہ دساویزات لے کے ساری عدالتوں میں جو وہ مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن اب جو گارڈین کوٹ ہوتی ہے وہ ہر زیلے کی کوٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ پولیس ہیں ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد جب سارا معاملہ ختم کر دیا تھا تو اب گارڈین کوٹ کے پاس جایا جائے گا میدیہ علی قازمی صاحب اپنے وکیل کے ذریعے رجوع کریں گے سپریم کوٹ کا یہ فیصلہ آنے کے بعد چونکہ ہدایت کی گئی ہے تو اب وہ بچی کی کسٹڈی اپنی تحویل میں لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں یعنی کہ گارڈین کوٹ سے رجوع کر سکتے ہیں دوسرا جو نکاح ہے نکاح کی ابھی حیثیت جو ہے نا فیلال کنفرم نہیں ہو سکی ہے یعنی کہ وہ اصلی ہے جالی ہے اس کی حیثیت کیا ہے کانونی غیر کانونی اب اس میں نہیں ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں تو اس میں سپریم کوٹ جانے سے یہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یعنی کہ اس نکاح کو جو فیملی سیویل کوٹ ہے اس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے تو میرے ذرائے یہ بتاتے ہیں کہ جو سیکٹری صحت نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل سے انکار کر دیا تھا درخواست مصرد کر دی تھی ان کو ایک بار سپریم کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ریمنڈر بھیجا جائے گا کہ دیکھیں جو سپریم کوٹ سے آرڈر آ چکا ہے آپ میڈیکل بورڈ بنائیں پھر بھی وہ نہیں بناتے تو پھر باقیدہ طور پر جو ہے ایک آئینی درخواست مہدی علی قازمی صاحب کی جانب سے سندھائی کورڈ میں دیر کی جائے گی جس میں نہ صرف اس میڈیکل سارٹیفیکٹ کو جس میں عمرہ سولہ سترہ سال بتائی گئی تھی عمرہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اور باقیدہ طور پر تحقیقات کا عدالت سے صدا کی جائے گی اور امید ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا شاید صاحب دوہزارہ کیس میں مہدی علی قازمی کے پاس اب کیا آپشنز موجود ہیں اب تین چار آپشنز مزید کھل چکے ہیں جو ظاہری طور پر دیکھنے یا وقتی طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات ختم ہو چکے ہیں اب مزید بہتری آئے گی دے بائی دے جیسے جیسے وقت آئے گا آپ کو معاملات کی بہتری نظر آئے گی یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ میں حالانکہ میں نے آج جیسے خود وہاں موجود تھے ہم لوگ دوسرے کیسز میں سب سے زیادہ اس کیس کو ٹائم ملا یعنی کہ تین ججے سے محزز ججے صاحب جسیس سیاد علی شاہ صاحب جسیس مونی بختر صاحب جسیس محمد علی محضر صاحب انہوں نے بار بار کہا کہ والد صاحب کے جو جذبات ہیں یا ان کی جو تکلیف ہیں اس کا آمیں اندازہ ہے چونکہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹیڈ ہو چکا ہے جوڈیسیل میشریٹ کا آرڈر آیا اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کی ریمیڈی نہیں بنتی لیکن جو ایک فورم ہے وہ ٹرائل کورٹ بنتا ہے تو لہٰذا ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جائے بہت ساری چیزیں ہیں چیمبر میں بھی ہوئیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ریپورٹ نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے کہ لوگ اس کو لائن کیا دیتے ہیں اب یہ تحصر کے درخواست مسترد ہو گئی ہے ابھی تحریر حکم نامہ آنے دے سامنے انشاءاللہ بہتر ہوگا ہماری عدالتوں پر بھی زہرہ مہدیل کازمی صاحب نے بھی کہا کہ انہوں کا عدالتوں میں بروسہ ہے اور بار بار جج صاحب نے بھی کہا کہ اگر بیٹی سے ملاقات بھی آپ سے کرا دی جاتی ہے بیٹی تب بھی بولتی ہے کہ میں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تب آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا میں اپنے قانونی جو بھی میرے پاس جو آپشن ہیں وہ سارے استعمال کروں گا یعنی کہ وہ کبھی بھی کسی صورت جھکنے والے نہیں ہیں کسی بھی معاملہ میں کمروائز کرنے والے نہیں ہیں جو جو پاکستان کے قانون میں جب جب جو چیزیں سہولیات دی گئی ہیں ایک عام شہری کے لیے اس یقیناً وہ استعمال کریں گے اور امید ہے کہ ان کو انہی عدالتوں سے پولیس نے یا دیگر اداروں نے ان کو انصاف نہیں دیا ظلم کیا زیادتی کی میں بحیث سے صحافی بھی اس چیز کہنے کے لیے کہ زیادتی ہے ان کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ اگر تحقیقات صحیح معلوم ہو جاتی تو ان کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ملزم بھی جیل میں ہوتا اور اس کے بعد پھر بچی بھی اپنے والدائن کے پاس اگر نہ بھی جانا چاہتی تو شیلٹر ہوں میں جاتی اس کو پتہ چلتا کہ دیکھیں ملک میں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اٹھائے اور جا کے شادی کر لے اور اس کے بعد جا کے بٹھا لے تو بارال یہ اب سارے آپشن کھل چکے اب انشاءاللہ معاملہ آگے بہتے کی طرف جو ہے جا رہا ہے بہت شکریہ سینئر کو رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے شاید حسین صاحب جو پہلے دن سے اس کیس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ کیس چلتا رہے گا ختم نہیں ہو جاتا امید کرتے ہیں کہ اچھے انداز میں حق اور سچ کو بنیاد بنا کر جس طرح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ آگے کرتے رہیں گے میں آپ کو پھر ایک بات بلوں گی کہ گھبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا جب اللہ پہ یقین ہے تو مکمل طور پر اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ یہ کیس میں پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیس ایک مائنر بچی کی شادی کا ہے یہ کسی بھی قسم کی لوف میریج کا جو ہے کیس نہیں ہے معاملہ یہ نہیں ہے جتنا سمپل دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیس ایک بچی جس کی عمر چودہ سال ہے ایک مائنر ہے اس کا کیس ہے یہ کیس نہ ہی مہدی علی کازمی کا ہے نہ ہی یہ کیس کسی یوٹیوبر کا ہے یہ کیس ایک لڑکی دوازارہ کا ہے جس کی عمر صرف چودہ سال ہے وہ بچی مائنر ہے اور مائنر بچی کے لیے جو قوانین موجود ہے پاکستان میں اس حوالے سے ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اور میڈی علی کازمی کا ساتھ دیتے رہنا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے Live Like Mariah جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں